بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم کرنے والا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان ارہم بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم نیوز چینل ناظرین دنبر کی اہم درین خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں بڑھتے ہیں پہلی اہم خبر کی طرف عید سے پہلے حکومت پاکستان نے اپنی عوام کو توفہ دے دیا پیٹرول جو ہے ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اور پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ ایک سو اٹھارہ روپے ہو گئی اور اب جو پیٹرول ملے گا وہ ایک سو اٹھارہ روپے فی لیٹر ملے گا اور ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اوگرہ نے سمری منظور کی ہے اور میرا اپینین تھا کہ جو پیٹرول کی قیمت ہے اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ وزیراعظم عمران خان صاحب from the beginning to till now یہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ عام کو ریلیف دینا ہے عام بندے کو ریلیف دینا ہے اس کی آواز بننا ہے لیکن میرا اندازہ جو ہے غلط نکل گیا اور آخر کار پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوئی گیا اور جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے پانچ روپے چالیس پیسے کے بعد جو ہے پیٹرول ایک سو اٹھارہ روپے اٹھارہ پیسے ہو گیا اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے چون پیسے اضافہ کے بعد ایک سو سولہ روپے ناظرین دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے وہ پیٹرول سے زیادہ مہنگا ہونا چاہیے تھا لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ ایک سو سولہ روپے ترپن پیسے ہے اور جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ ایک سو اٹھارہ روپے اٹھارہ پیسے ہے تو ہم نے یہ پہلے ہی خبر بریک کی تھی اور ہم نے ہی آپ کو بتایا تھا اور آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ بجٹ کے بعد سے اب تک پیٹرول کے قیمت میں تیسری بار اضافہ ہوا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ سولہ جون کو بجٹ پیش کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے اب تک تین بار پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا اور اب جو ہے آورال ایک مہینے کے اندر نو روپے پیٹرول مہنگا ہوا ہے ہم توقعات تھیں کہ وزیر آدمی عمران خان صاحب جو ہیں ان دستاویزات کے اوپر دستاخت نہیں کریں گے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے عوام کو ریلیف دیں گے لیکن ہمارا اندازہ غلط نکلا کیونکہ ہر بار میں صحیح ہوں یہ بات بلکل ٹھیک نہیں ہے اور اب جو ہے عام بندہ سفر کرے گا اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے لوگ ڈاؤن لگ جانا ہے اور میری پریفشنز یہ ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ میری سجیشن آپ سب کو یہ ہے کہ کرونا کی بابا جو ہے دوبارہ سے بڑھ رہی ہے کیسز میں ویسے ہی ضافہ ہو رہا ہے یہ اس خبر سے اس چیز کا انٹر لنک تو نہیں بنتا لیکن میں اپنی ایک ابزرویشن ایک اپنی ناکست سی رائے آپ سب کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ٹرائویل نہ کریں گھروں میں رہیں قربانی کے بعد جو ہے ایک بندہ کی ڈیوٹی لگائیں جو کہ اپنے گھر اپنے رشتدار جن کو بھی آپ نے گوشت کرنا ہے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائیں اور تاکہ دعوتوں سے پریز کریں تاکہ آپ کرونا کی بابا سے بھی بچ سکیں اور آپ کا پیٹرول آپ کا فیول کنزپشن بھی نہ ہو اور آپ جو ہے اگر ٹرائویل لوگ کرتے ہیں کیونکہ ہماری عوام جو ہے گھروں میں بیٹھنے والی تو ہے یعنی اید کا موقع ہو اور ہماری عوام گھر بیٹھ جائے ایسا کیسے ممکن ہے تو ایسا ہوگا کہ اب جو پیٹرول آٹومیٹکلی لوگ یوز کریں گے اس کے بعد عوام کو بھی کوسیں گے حکومت کو بھی کوسیں گے اور یہ چیزیں اب تھی توقعات نہیں تھی لیکن اب یہ چیز ہو گئی ہے اب بڑھتے ہیں دوسری ایم قبر کی طرف وزیراعظم امران خان صاحب نے کہا ہے کہ بیوروکرسی اور تاجروں کے لیے نیپ کے جتنے بھی لاؤز ہیں ان میں ریفارمز کرنے جا رہے ہیں انفرچلی یہ جتنی بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں اس کے اندر پرابلم ہمیں سی اوز کوالٹی کا سی او لانا بڑا مشکل ہو گیا یہ نیپ کے خوف سے تو اب ہم نیپ کے قانون بدلے لگے ہیں تاکہ ان کو آئیسولیٹ کریں یہ جو ہماری بیوروکرائٹس ہے اور بزنس کمیونٹی ہے تو اس سے پھر ہمیں کوالٹی کے لوگ مل جائیں گے وہ جو ابھی نہیں ملتے ہمیں ہمیں سی اوز پرائیوٹ سیکٹر سے کوالٹی کے ڈرتے ہیں نیپ کی وجہ سے آتے ہوئے وزیراعظم امران خان صاحب نے کہا ہے کہ بیوروکرسی اور تاجروں کے لیے نیپ کے جتنے بھی لاؤز ہیں ان میں ریفارمز کرنے جا رہے ہیں ریفارمز جو تھی ہماری بہت ضرورت اس وقت ضرورت تھی کیونکہ بیوروکرسی نیپ کی دباؤ کی وجہ سے کھل کر کام نہیں کر پا رہی تھی اور بیوروکرسی کا جو نیپ پہ تماد تھا اور جو تاجروں کا نیپ پہ تماد تھا وہ نہیں تھا جس کے وجہ سے ہمیں بہت سی چیزوں سے سفر کرنا پڑا اور اب اس کے ساتھ ازباکستان کے دورے پہ بھارت تک رسائی دیں گے انہوں نے کہا کہ ازباکستان جو ہے جو ملک ہے اس کو بھارت تک رسائی دی جائے گی لیکن تب تک رسائی نہیں دے گے جب تک بھارت اور پاکستان کے تعلقات نہیں بہتر ہوں گے اگر ازباکستان کی جو پاکستان کے لیے جو قربانیاں ہے جو جذبہ ہے اس کو سرہا انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دیلی کا جو راستہ ہے وہ پاکستان سے ہو کر لگتا ہے اور ازباکستان کو بھی وہی روٹ سوٹ کرے گا بندر گاؤں سے جو ازباکستان ہے اس کو افریقہ تک رسائی مل سکتی ہے جو پاکستان جو ہے ایک آئیڈیال ملک ہے تجارت کی غرص دیکھیں اگر آپ کا آشتکاری کی غرص سے دیکھیں ہر طرح سے پاکستان ہر طرح کی دولت سے مالا مال ہے اور شاہ محمود قراشی صاحب نے کہا کہ کشمیر سے مطالق جو روئیہ ہے بھارت کا اس پہ کوئی clear and clear stance ہے ہمارا کسی قسم کا ہم کھیل نہیں کھیلیں گے اگر بھارت جو ہے اگر تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے ہم سے تو ہم کشمیر مدے کو اٹھا رہے ہیں کشمیر کے اوپر بات کی جائے table talk کی جائے جب تک table talk نہیں ہوگی ہم کسی بھی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے اور یہ جو دورہ ہے ازوکستان کا بڑا اچھا دورہ ثابت ہو رہا ہے اس کے ساتھ تیسری جو خبر ہے وہ بھی بڑی اہم ہے مزار شریف سے قابل تک پشاور ایک ٹرین چلائی جائے گی شامیمود قراشی صاحب نے اس دورے کے اندر کہا کہ پاکستان جو ہے اس میں تجارت کے مواقع اور جتنے بھی اس ریلوے کے جو یہ ٹرین چلے گی اور لوگوں کو روزگار ملے گا لوگوں کے روزگار میں فرامی ملنے گی اس کے ساتھ شاہب محمود قراشی صاحب یہ بھی کہنا تھا کہ اب جو ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ دھائی گھنٹے تک ہوئی ازوکستان کے وزیراعظم سے اور بڑی چیزوں کے اوپر بات ہوئی باق بھارت تعلقات کے اوپر انہوں نے اظہار کیا کہ ازوکستان کے وزیراعظم ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں کوشش کرتے کہ آپ اپنے تعلقات بہتر بنائے بھارت سے کیونکہ وہ آپ کا ہم سایا ملک ہے تو وزیراعظم عمران خان صاحب نے ان کو پہلے ہی بات کلیر کر دی کہ ہم تو تعلقات بہتر کرنے کی ہمیشہ سے کوشش کرتے آ رہے ہیں لیکن یہ تو انڈیا ہی ہے جو کہ ڈر کے چھپ کے بیٹھا رہتا ہے یہ بابر ہیں مغل بادشاہ کے اوپر دھائی گھنٹے کی مووی بنے گی اور تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ حکومت ہے پاکستان کی جانب سے کوئی مووی بنانے کا اعلان کیا گیا ہے اور بابر بادشاہ کے اوپر بنائی جائے گی کیونکہ وہ بڑے پاکستان سب کانٹیننٹ میں بہت بہت پاپلر تھے اور ان کی جو لائف سٹائل تھی وہ بھی بڑی اچھی خاصی تھی تو اس کے اوپر مووی بنائی جائے گی اور آئی ہوپ کہ باکستان کا جو سنیما ہے پاکستان کی جو فلم میں ہے جو فلم فیسٹیویل ہے اس پہ ہوگا اور اس کے اوپر جو کہ انویسٹمنٹ ہوگی ساری ہزوڑکستان کی طرف سے ہوگی اور کیریکٹرز جو ہیں فہد مصطفہ ہمائیو سعید فواد خان جو ہیں زیر غور ہیں اس فلم کے لیے جو لیڈ رول کر سکتے ہیں بابر بادشاہ کا تو آئی ہوپ کہ جو بھی کرے تو آئی ہوپ جو بھی کرے اچھے طریقے سے کرے اور اچھے طریقے سے کریں گے تو پاکستان کی جو سینیما انڈسٹری ہے جو شو بیس انڈسٹری ہے وہ گروہ کرے گی اور جس سے پھر اوبرال اوبرسیز ہمارا ریوییو جنریٹ ہوگا جس سے ہماری جو دارہ ہے جو ہمارا میڈیا ہے اور جو ہمارے شو بیس انڈسٹری ہے وہ گروہ کرے گی تو یہ تھی آج کی تازہ ترین اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو درود سسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ درود شیئر کرے گا تاکہ وہ اہم ترین خبروں سے اگاہ ہو سکیں اپنے دوست ادھم بٹ کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلے نیوز بلٹن